پاکستان کے کراچی میں ایک سولہ منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی آگ پر خابو پانی کے لیے دمکل کی کئی گاڑیاں مشرکت کرتی نظر آئیں گگن چمبی عمارت سے اٹھ رہی آگ کی لپٹو کا ویڈیو پاکستان کے کراچی سے سامنے آیا عمارت میں آگ لگنے سے پورے علاقے میں افراد افری مچ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری عمارت کو اپنی چپیٹ ملے لیا اس دوران سڑک سے گزر رہی گاڑی میں بیٹھے لوگوں نے اس خوفناک منظر کو اپنے کیامرے میں ریکارڈ کر لیا جس میں صرف آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے تو وہیں کافی دور تک افراد افری کا محول دیکھنے کو ملا ویڈیو دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ کراچی کے کسی رہائشی علاقے میں حادثہ ہوا ہے تھوڑی ہی دیر میں آسمان میں دھوے کا غبار چھا گیا وہیں آنن پھانن میں لوگوں کو عمارت سے باہر نکالا گیا جس کے بعد عمارت کے پاس لوگوں کی بھیڑ جما ہو گئی وہیں آگ پر کابو پانے کے لیے دمکر کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی پھلال یہ پتا نہیں چل سکا کہ حادثے کے وقت عمارت میں کتنے لوگ موجود تھے ادھر فرانس میں نئی پینشن یوجنا کے خلاف ایک بار پھر دیش بھر میں زوردار پردرشن ہوئے وہاں لوگوں کی نارازگی اس بات پر ہے کہ راشپتی ورمال بینکرو کی سرکار نے ریٹارمنٹ کی عمر 62 سے بڑھا کر 64 سال کر دیا ہے جس کے خلاف فرانس کے کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اس پردرشن کا سب سے زیادہ اثر راجدھانی پیریس میں دیکھنے کو بلا جہاں ہزاروں کی تعداد میں جھوٹے لوگوں نے سرکار کے اس فیصلے کا ویروت کیا اس دوران کئی جگہوں پر غصائے لوگوں نے آگزنی بھی کی جس کے بعد دمکل ویبھا کی کئی ٹیمیں اس کے ساتھ ہی پیریس کے کئی علاقوں میں ریلیا بھی نکالی گئی جس میں شامل لوگوں کی ہاتھوں میں کئی بینر اور پوسٹر دکھائی دیئے وہیں کچھ پردرشن کاریوں نے توڑ پھوڑ بھی کی اصل میں وہاں کی سرکار نے پینشن پانی کے لیے نیونٹم سرویس کے سال بڑھا دیئے ہیں یعنی اگر کسی نے اتنے سال لوکری نہیں کی تو اسے پینشن نہیں ملے گی اسی بات پر لوگوں میں آکروش ہے اور سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولس گھائل کو پاس کی اسپتال لے کر گئی جہاں اسے مرد گھوشت کر دیا گیا جانکاری کے مطابق آپسی ویواد کی چلتے ہملاوروں نے آدمی کو گولی مار دی اور موقع سے فرار ہو گئے جس کے بعد علاقے میں دہشت پھیل گئی وہیں ہتیا کا ماملہ درج کر پولس آروپیوں کی دھرپکڑ کے لیے سی سی ٹی وی کھنگالنے میں جوٹی ہے موسیقی موسیقی